ہیلو گائیس بلکم پاکستانی ویر ایکشنٹر کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعائی آپ خوش رہے آباد رہے میرا نام احفان میرا نام منصور سبیس لے کر آگے ایک اور نئے ویڈیو بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر آئے ہیں اچھا بھائی اس میں آج ہم جانیں گے رشاپ پانس ایکسیڈینٹ مطلب کرکٹ ٹیم کے پلئیر تھے بہت اچھے اور ان کا سارا کچھ جانیں گے اس میں اس ویڈیو میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا مطلب کیا سچویشن تھی جس کی وجہ سے ان کے ایکسیڈینٹ ہوا ہے سارا کچھ یہ اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو کو ریجنل لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں اوریجنل کرییٹر کو سسکرائب کرنا مد بہت ہی کمال کی ویڈیوز بناتے ہیں تو کارنن کرتے ہیں 3 to 1 and start ماں بھائی تو کونوں وہ بولا بھائی میں ریسپانت ہوں ریسپانت کون ہاں میں بارتے کرکٹ ہوں تو میں جلدی سے ایک سوال لیا اس کو اڑایا اور دوسری طرف جو سڑک یہ وہ اچھے اس نے بچایا اس نے بچایا تھا آنڈیوائیڈر پر بیٹھا دیا اب تک میں ایمبولینس کو فون کی کو بھی وہ لنگڑا تھا وہ بار بار بولا تھا بھی میری ٹانگووت کیا اس نے بولا میری مامی کو فون ملا جائے کی آتری کے فون سے ہم دے اس کی مامی کو فون ملایا میرا تو چھپ ہمیں گی اگر ہم نے کہا میں کوئی فون ملا میرا تو ملتا ہے تو اس کی ممی کا فون ہی خواہ است تو وہ بولا کہ میرا تو میرا تو ہی روبی ہوں گی تو جب ہم نے نیوز میں دیکھنا میں تو کافی بڑی پرسنیلٹی ہے مجھے اٹھانے میں نے اس کے خصصے کو پیسے پیسے اس نے کوئی اے برے جلدی سے جلدی لے ہاں کیا بات ہے بلی یہ وہ ایک سکتا ہے دلی سے دور کی جاتے وقت کرکٹر رشاپت کی کار کا ایکسیڈیٹ کس طریقے سے ایکسیڈیٹ ہوا ہوا کس کنڈیشن میں اس وقت سامحریدوار کی طرف سے بس لے کر کے سوشیل کمار جی آرہا تھا اس کے ساتھ میں بیٹھے تھے پرنجیت میں اس کی کار کا ایکسیڈیٹ آرہا تھا انہوں نے بچائے نا بھائی اسے بس والے ہیں انہوں نے دور سے ہی کار کو دیکھ لیا جب کار انیانترت ہوئی ایکسیڈیٹ ہوا اور دوسری طرف کار آتی ہے سوشیل کمار جی بس چلا رہے تھے ہم اسے پوچھتے ہیں سوشیل جی کیا دیکھا آپ نے سب سے پہلے کب نظر پڑیا نظر تو جی جیسے شکاری کی نظر شکار پہ ہوتی ہے تیری پہ تو میں نے دیکھا بھائی ہماری نظر رہتی ہے آکے پیچھے گاڑی بیرکور یہ بس ایسی چیز ہے کے میں نے دور سے دیکھا میں ایکنکٹر بات کرتے ہیں اس کی نظر گئی بھائی یہ گاڑی بہت این انتر ہو رہی ہے وہ دو سو تین سو میٹر پہلے ہی انداز ہوگا تھا کیونکہ بھی لائٹیں ایسے ڈڈگو ہوا رہی تھی میں نے کہا بھائی گیا یہ تو ایکسیڈنٹ ہوگا اتنی بات کرتے کتے وہ ہمارے سو میٹر آکے دیوائٹر سے ٹکرائے دیوائٹر سے ٹکرائے تین چار پلٹے لیے اور پھر وہ کنیکٹر سیدھی ہوگا کیونکہ میں بھی کنیکٹر سید میں بس تھی بیلکل یہ تو سامنے سامنے کی ٹکر ہے اس میں تو پچھنا موت ہے کیونکہ سیدھی آئے گی ہمارے دو سی سے سی سے گندر گوز جائے گی میں نے دیکھا بھائی یہ تو پچھنا مسکل ہے وہ تھوڑی ہی کنیکٹر سید میں جاتی دیکھی کیونکہ میں کنیکٹر سید میں تھا میں نے گاڑی کو ڈرائر سید میں ڈال دیا تو میری پچھاؤ یہ رہ گیا جیسے ہی میں نے گاڑا ڈرائر سید میں کریں کیونکہ فسلا تھا 100 میٹر کا ہوگا وہ ٹرائر سید میں گاڑی نکل گی کیسے ہی میں نے دیکھا بھائی گاڑی میں آگ لگی میں ایک سید بریک مارا رہا ہے اس سید سے میرا کنیکٹر پرمجیتنا ہے ایک سید سے میں کھڑکی سے سپیڈ سے دیکھا تو ہم نے وہ آدھا میں سے اس سید میں تھا ہم نے آدھے کے باہر نکالیا کھینچ لیا ہم نے جیتے ہیں کیونکہ ہم نے کھینچا کچھ اس کا خروچے بھی آئی وہ ہمارے کھینچنے سے بھی آئی کیونکہ ہمیں پرویٹی تھی جو اس کے اندر بچے نہ اور لیڈی جنا ان کو بچانے کے لیے کیونکہ یہ ختم ہو چکیا ہے کیونکہ گاڑی میں آگ لگ چکی تھی اس کو بچانے کے لیے تو پھر اس کو ڈیوائیڈر پر لٹایا تو ہوسا آگیا اس کو تھوڑا ہاں جب آپ لوگوں نے گاڑی سے کھینچ کر نکال رہے تھے تو وہ بہوشت بہوشت ہے بہوشت ہے بہوشت ہے اس کے بات کیا ہوا جب آپ لوگ لٹا ہے وہاں پر تو اس کے بات لٹا ہے سر میں نے سوسیل کو بولا بھئی گاڑی میں دیکھو کوئی اور پرسند ہو نہیں ہے تو یہ گاڑی کی طرف آگیا تو کونسیس ہو گیا تھا تو وہ بولا بھئی گاڑی میں کوئی نہیں ہے میں ہوں بس اکیلا ماں بھئی تو آپ کون ہو تو وہ بولا بھئی میں بارتے کرکیٹ ہوں تو میں نے جلدی سے ایک سوال سے سوال لی اس کو اڑھایا اور دوسری طرف جو سڑک دلی سے اڑکی جاری ہے اس سڑک کے پار اس کو بیٹھا دیا بھائی سوال سے بھائی سوال دی اور اس کے اوپر بھائی بہت اچھی بات ایک بہت نمبر پہ پہنس لے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد تب تک میں نے دوس کا سامان بکھڑا پڑا کچھ سوالیوں نے اٹھا لیا تھے اس کے کچھ رہے گئے تھے جو رہے گئے تھے وہ ہمیں گے تو مرات فون بیجی تھا یادری کا باو ملز اسنے نمبر بتائے تو اس کی ممی کا فون آیا تو وہ بولا عرب میرے ممی تو سوری ہوں گی تو اب کیا کریں تو امبولنس میں تب تک امبولنس آگی دی بتا دیا تھا بھے امبولنس اس کو امبولنس وادے کو میں نے بولا بھئی آپے امبولنس وادے کو بولا بھئی آپے اس کو لے جاؤ اور اچھے سے حسپیٹل میں اچھے سے حسپیٹل میں ادمیت کراؤ اس کو پب چلے گئی تیمارے پاس کافی یادری تھے تو ان کو بھی ان کے گنت ا میں نے سوسیل کو بلایا ہے کہ سوسیل اب چلے یاتریوں کو بھی چھوڑنا ہے اب یہ تو کرتویاں ہویا ہے اب اگلا کرتویاں پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دون اپنے جنتویاں پر آگے بڑے تو اگر آئے تو ہم نے نیوز میں دیکھا ہے بہ یہ تو کافی بڑی پرسنیلٹی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ جب یاتری لوگ اترے آپ کرکٹ میں کیا انٹریس نہیں لگتے آپ رشتبان کو نہیں پہچانے سر میں پہلے انٹریسٹڈ تھا لیکن اب یہ نئی کھلاڑی آگے ہیں ہاں چھوڑ دیا رہا سرویس لگنے کے بعد پانچے سال سے کیوں نیو کھلاڑی بھی یاتری رہوں گے بس میں سر اپروکشیمیٹ تیس یاتری تھی تو ان تیس میں سے بھی کوئی رشتبان کو نہیں پہچانے نہیں وہ تو پندرہ تو سر اتر کے باگ گئے تھے ڈرگ گئے تھے وہ ہمت چین کی جو روڑکی سے چڑی تھی وہ ڈرگ کے مارے باگ گئی پھر کچھ سواریاں جو بادر آباد بائی پاس سے چڑی تھے ساتھ آٹھ آدمی تھے ان میں سے تین آدمی اتر کے آئے باگ گئی کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں آئے وہ لوگ بھی نہیں پہچانا تھا میں یہ بول دوں کوئی بھی نہیں پہچانا تھا کیونکہ موں پہ ایتنی بلیڈنگ تھی بیلکور پھر پورا پورا مطلب دول میٹی مہو گیا تھا پہچانے کیسے پہ 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 چھوڑ دیل ہو رہے تھا این ہے کیونکہ پہ پہ چھوڑ دیل کا چھوڑ کچھ پہ چھوڑ دیل Authority نےٹ پہ چھوڑ دیل ہو چھوڑ دیل بیر کا چند دیل ہو uns ہے رہ تو میرا گیا میرا پر پہ اے پہeron تو وہ لبی میرے سے چلا نہیں جائے گا میرا پیر فریکچر ہے ہاں چوٹ بہت پکی لائکی ہے یار یار اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی تو آج ہم نے دیکھا بھائی یہ دو آجمی تھے جو بھگوان بن کر پانت بھائی کو انہوں نے بچایا بلکل یار اگر ان لوگ انہوں نے بچایا نہ ہوتا تو یہ آج جہاں ایک حادثہ ہوتا ہے حادثہ بلکل اور یہ جو بس والے تھے یہ تو راستے میں جا رہے تھے کہتے ہیں بس میں ایسے لوگ بھی چھوٹ تیس سے بیس لوگ تھے تقریبا نیس سے تیس لوگ تو ان میں سے کوئی نہیں آگیا آرہا تھا اور بھائی یہ کہ سارے آدھیں تو باگیا تھے اچھا ہے یار اس نے بولا ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں انہوں نے اپنی سواری سے مطلب کنڈیکٹر تھے نا بس کے ڈرائیور تھے انہوں نے اپنی سواری سے لیئے مطلب شان لیئے اور اسے لپیٹ لیئے لپیٹ لیا ہاں آدھیں سے زیادہ لوگ آپ کو انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی آگی بھی نہیں آرہا تھا کوئی دیکھنے بھی نہیں آرہا تھا کچھ بار بھی گئے تھے بھائی لیکن ان کا بھائی جگرہ تھا جنہوں نے گاڑی سے نکالا ہے اگر یہ نہ نکالتے نہ بھائی گاڑی میں تو ویسے بھی آگ لگی بھی تھی آج کے لوگ جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی آتا نہیں ہے نہیں آتا اٹھانے بھی نہیں آتا کون ویڈیو بنانے شوٹ کر رہا ہے ویڈیو میڈیا کا دور ہے بھائی آج کل آہ ویڈیو سارے بنانے لاکھ پڑتا ہے بہت اچھا لگا ہے ان دو بھائیو کیا سلوٹ ہے بہت اچھا ہوا ہے ان کی وجہ سے بھائیو اپنی ٹیم میں آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں بہت اچھا لگا ہے بھائیو ہمیں بہت ہی انٹریسٹ ہوا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کر جان کر آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے مارک چینل کو لائک شیئر سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیو آر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ٹائم ٹائم سے ملتا رہے تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت ہاتھ خیال رکھیے گا تو یار بائی